عوض بلہ مین شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز ٹوئنٹی پائنٹ سکس کے جو کوسر نمبر تھری فور اور فائیو ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے تو جس کا کوسر نمبر تھری دیکھیں کیا ہے فائنڈ ڈا ویلیو آف ایم اینڈ ریمیننگ ٹو روٹس اپ ڈا ایکیشن اب یہاں پہ ہمیں ایم کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کیوبک ایکیشن میں سے جو دو روٹس نکلیں گے وہ ہمیں حاصل کرنے ہیں اور یہاں پہ ایک روٹ ہمیں ملا ہوگا ہے جس کے ذریعے ہم اس کی ایکیشن کو سولب کریں گے تو سیمپلی ہمارے پاس جو ایکیشن ہے وہ ہے ٹو ایکس کیوب مائنس ٹھری ایم ایکس سکوائب پلس نائن از ایکل تو زیرو اور روٹ کی جو ویلیو ہے وہ ہے ایکس از ایکل تو تھری اب یہاں پہ دیکھیں ہم سیمپلی پہلے ایکیشن کو نوٹ کریں تو ایکس کیوب ایکس سکوائر اور کانسٹرنٹرم تو ایکس سکوائر اور کانسٹرنٹرم کے درمیان ایکس جو ہے نا وہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اس ایکیشن کو اس طریقے سے ری ریٹ کر کے لکھ سکتے ہیں کہ ٹو ایکس کیوب مائنس ٹری ایم ایکس سکوائر پلس اب یہاں پہ ایکس نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ایکس کا کوفیشن کیا ہے زیرو ہے اس وجہ سے زیرو جب ایکس سے ملٹیپلی ہوگا زیرو آ جائے گا اور زیرو لکھانے جاتا پلس نائن از ایکل ٹو زیرو اب یہاں پہ ہم سینتھٹک ڈیوین کو اپلائے کریں تو ایکس کیوب کا کوفیشن دیکھیں تو ٹو اور اس کے بعد ایکس سکوائر کا کوفیشن مائنس ٹری ایم اور ایکس کا کوفیشن زیرو کانسٹرنٹرم نائن اور روٹ جو گیون ہے وہ ہے تھری تو اب ہم فرس جو کوفیشن ہے اس کو سیم لکھیں گے سینتھٹک ڈیوین میں فرس کوفیشن کو ہمیشہ سیم لکھا جاتا ہے اور تھری کو فرس کوفیشن کے نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو تھری ملٹیپلائے ٹو سکس اور اس کے بعد اس کو ایکس سکوائر کے کوفیشن کے ساتھ پلس کریں گے تھری ایم کو سکس میں پلس کریں گے ہم اس کو کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں 6-3M اس کے بعد 6-3M جو انصر ہے اس کو root کے ساتھ multiply کریں تو 3 کو 6 سے multiply کریں گے 18 اور 3 کو minus 3M سے multiply کریں گے minus 9M اب اس کو x² اب اس کو x کے coefficient کے ساتھ plus کریں تو 0 میں جب یہ trump ہم plus کریں گے جواب سیم آئے گا اس لئے 18-9M ہم نے سیم رکھا اب 18-9M کو 3 سے multiply کریں تو 3 کو 18 سے multiply کریں گے 54 اور 3 کو minus 9 سے multiply کریں گے minus 27 اور ایم ہم سیم رکھیں گے اب constant trump کے ساتھ اس کو plus کریں تو 9 میں جب ہم 54 plus کریں گے 63 اور minus 27 ایم سیم رکھیں گے اب اس کے بعد دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں سے جو equation بنے گی وہ بنائیں تو یہ x³ جو ہے نا کتم ہو جائے گا اور x² x constant trump سے ہماری equation بنے گی تو first coefficient اب x² کا بن جائے گا اس کے بعد plus 6 minus 3M x کا coefficient plus 18 minus 9M constant trump اب اس کو ہم equation number 1 کا نام دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو remainder جو آیا ہے وہ ہے 63 minus 27M تو اب ہمیں پتہ ہے کہ 3 اس equation کا root ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ since 3 is root so 23 minus 27M is equal to 0 اب یہاں سے ہمیں M کی value ملے گی تو minus کے 27 کو right hand side پہ لے کے جائیں گے plus کا 27 ہو جائے گا M کی value فائن کرنی ہے تو M 27 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس طرف آ کے divide ہوگا تو M is equal to 63 upon 27 اب اس کو ہم by table 9 simplify کر سکتے ہیں تو 63 پہ 9 کی table 7 time اور 27 پہ 9 کی table 3 time تو M کی value ہمیں مل گئی 7 upon 3 تو first جو ہمارے پاس requirement تھی M M کی value 7 upon 3 آ گئی اب اس M کی value کو ہم put کریں گے equation number 1 میں تو ہمارے باقی کے جو دو roots ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گے پاس equation number 1 کیا تھی 2x square plus 6 minus 3M into x plus 18 minus 9M is equal to 0 اب ہم اس equation میں M کی value put کریں گے تو put M is equal to 7 upon 3 M کی جگہ اب ہم کیا لکھیں گے 7 upon 3 باقی جو بھی equation ہے اس کو سیم لکھیں تو 2x square plus 6 minus 3 M کی جگہ 7 upon 3 into x plus 18 minus 9 اور M کی جگہ 7 upon 3 is equal to 0 اب اس کے بعد ان کو simplify کریں تو 2x square same رکھیں گے plus اس کے بعد ان کو simplify کریں تو 2x square plus same رکھا اور 6 بھی ہم نے same رکھا یہاں سے دیکھیں تو 3 اور یہاں سے 3 3 3 میں cancel ہو جائے گا باقی 7 بچے گا into x اس کے بعد plus 18 minus اب یہاں پہ دیکھیں 3 کی table 1 time اور 9 پہ 3 کی table 3 time تو ہم نے 3 رکھا اور 7 same is equal to 0 آگے دیکھیں تو 2x square plus ہم نے same رکھا اور 6 minus 7 کو simplify کریں گے تو minus کا 1 into x plus 18 minus اور 3 کو 7 سے multiply کریں گے 21 is equal to 0 اب یہاں پہ جو multiply ہو رہا ہے minus 1 x کے ساتھ اس کو multiply کریں اور 18 minus 21 ان کو simplify کریں تو 2x square ہم same رکھیں گے plus into minus minus اور 1 کو x کے ساتھ multiply کریں گے x آ جائے گا اب minus 21 میں سے plus کے 18 جب minus کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا minus 3 is equal to 0 اب یہ جو equation ہے دیکھیں تو quadratic equation ہے اس کو ہم by middle drum solve کر سکتے ہیں تو simply یہاں پہ minus x کو ہم break کریں گے minus 3x plus 2x میں تو جب اس کو simplify کریں گے تو ہمیں واپسی minus x ملے گا اس وجہ سے minus x کو ہم نے minus 3x plus 2x میں لکھا ہے تھا کہ اس کو solve کر سکیں تو اب اس کے بعد دیکھیں تو 2x square minus 3x یہاں سے x ہمیں common مل رہا ہے x کو ہم نے common لے لیا باقی 2x یہاں پہ بچے کا minus 3 اب یہاں پہ دیکھیں تو کوئی بھی term x جیسی نہیں ہے تو یہاں سے ہم ہمیشہ پھر 1 common لیں گے تو plus common ہم نے common لیا باقی 2x minus 3 جو نا اس کو ہم نے break it میں same رکھ دیا is equal to 0 اب جو common آئے ہیں ان کو اور جو یہ دونوں break it ایک جیسی ہیں یہاں سے ہم ایک break it کو 0 کے برابر کریں تو 2x minus 3 is equal to 0 اب یہاں پہ دیکھیں تو x plus 1 plus کا 1 right hand side پہ جائے گا minus کا ہو جائے گا x is equal to minus 1 اور اس طرف دیکھیں تو 2x minus 3 is equal to 0 اب minus کا 3 right hand side پہ لے کے جائیں گے positive کا ہو جائے گا 2x is equal to 3 اور اس کے بعد دیکھیں تو x کے ساتھ 2 multiply میں ہے اس کو ہم right hand side پہ لے کے جائیں گے تو 3 سے divide ہوگا x is equal to 3 upon 2 تو remaining 2 roots are minus 1 and 3 upon 2 اور m کی جو value ہم نے find کی تھی وہ 7 upon 3 تو یہاں پہ question number 3 complete ہوا اب question number 4 کو دیکھیں اب question number 4 دیکھیں تو if 1 root of x cube minus 3 x minus 3 a x square minus x plus 6 is equal to 0 is 1 then find the value of a and also find its remaining roots اب simply ہمیں اس equation کا a root جو نہ وہ ملا ہو ہے اور اس میں آپ دیکھیں تو ایک coefficient کے ساتھ a ہے تو اس a کی value find کرنی ہے اور اس کے جو باقی remaining 2 roots ہوں گے وہ بھی ہمیں حاصل کرنی ہے تو simply اب ہم سنتھیک ڈیوین کو apply کریں اور questions کو ہم solve کریں گے تو بی سنتھیک ڈیوین ہمارے پاس سنتھیک ڈیوین میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی variables ہیں ان کا coefficient ہم استعمال کریں گے تو x cube کا coefficient 1 x square کا coefficient minus 3 a x کا coefficient minus 1 constant from 6 اب جو ہمارے پاس roots given ہے اس کو left inside پہ رکھ کے اس coefficients کے ساتھ multiply کریں تو یہاں پہ جو first value ہوگی اس کو ہم same رکھیں گے اس value کو root کے ساتھ multiply کریں گے اور جو answer آئے گا اس کو x square کے coefficient کے ساتھ پلس کریں گے تو یہاں پہ 1 a plus 1 اب پھر سے ہم 1 کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ same drum آئے گی اور اس کو اب x کے coefficient یعنی minus 1 کے ساتھ plus کریں گے تو minus 1 میں جب ہم minus 3 a plus 1 کریں گے تو simply minus 1 plus 1 cancel ہو جائے گا باقی value بچے minus 3 a اب پھر سے ہم 1 کو minus 3 a سے multiply کریں گے اور اس کو constant term کے ساتھ plus کریں گے تو یہاں پہ 6 میں minus 3 a plus کریں تو کیا ہو جائے 6 minus 3 a اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو 3 values ہمارے پاس آئی ہیں یہ ہمارے coefficients ہیں اب کوفیشنٹ کس کے ہیں تو x cube ہم نے جنہ سینٹیٹک ڈیوین میں استعمال کر کے ختم کر لیا باقی جو اس کے بعد variable ہے x square x اور constant term کے یہ coefficients ہیں تو اب ہم اس کو ایکیشن میں جب convert کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا x سکوائر کا coefficient 1 plus x کا coefficient مائنس 3 ہے plus 1 اور constant term minus 3 is equal to 0 اس کو ہم ایکیشن نمبر 1 کا نام دیتے ہیں اور اب یہ جو ہمارے پاس reminder آیا ہے مطلب جو constant term کا answer آیا ہے اس کو اب ہم کس طریقے سے solve کریں گے تو ہم اس کو یہ لکھ سکتے ہیں کہ 1 کیا ہے اس ایکیشن کا root ہے تو اب جب 1 اس کا root ہے تو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ 6 minus 3 a is equal to 0 تو یہاں سے ہمیں a کی value ملے گی تو یہاں میں دیکھیں minus 3 a اس کو right inside پہ لے کے جائیں گے یہ plus کا ہو جائے 6 is ہے تو 3 table 1 time اور 6 پہ 3 table 2 time تو a value کیا مل جائے 2 اب جو بھی ہمارے پاس a value آئیے اس کو put کریں equation number 1 میں تو جیسے equation number 1 میں a value put کریں گے تو یہ coefficient 1 میں ہے یہ ہمارا numbers میں convert ہو جائے اور ہمیں simply quadratic equation اور اس کو quadratic equation میں convert کریں جہاں سے ہمیں دو roots مل جائیں تو equation 1 ہمارے پاس کیا تھی x square plus minus 3 a plus 1 into x minus 3 a is equal to 0 اب یہاں پہ x کا یہ coefficient ہے اس کو rewrite کر لکھیں مطلب پہلے plus کی value لکھیں اور اس کے بعد minus کی تو 1 plus کا اس کو ہم پہلے لکھیں گے اور minus 3 اس کو ہم بعد میں لکھیں into x minus 3 is equal to 0 اب یہاں پہ ہم equation میں a value put کریں x square ہم same رکھیں plus same rakh 1 minus 3 a value true into x minus 3 a value true is equal to 0 اب simplify کریں x square same rakhیں plus 1 بھی ہم same rakhah اور minus b same 3 کو 2 سے multiply کریں 6 into x اور یہاں پہ minus 3 کو 2 سے multiply کریں minus 6 is equal to 0 x square ہم نے same رکھا اور یہاں پہ دیکھیں تو 1 minus 6 کو جب ہم solve کریں گے minus 5 آئے گا اور اس کو plus سے multiply کریں گے تو minus 5 into x اور minus 6 is equal to 0 ہم نے same رکھا اب اس پہ middle term کو استعمال کریں minus 5 x کو break کریں minus 6 x plus x میں minus 6 x plus x یہاں سے minus 5 x ہو جائے اور اس کی multiplication کا جواب minus 6 x square آتا ہے تو اب یہاں پہ ہم by common solve کریں x square اور minus 6 x میں سے x ہم نے common لیا باقی یہاں پہ x minus 6 بچے گا اور یہاں پہ دیکھیں تو ان دونوں میں کوئی common factor نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم صرف one کو common لیں گے تو plus 1 ہم نے common لیا اور باقی 1 جیسی ہیں یہاں سے 1 bracket کو 0 کے برابر لکھیں تو x plus 1 is equal to 0 and x minus 6 is equal to 0 اب x plus 1 is equal to 0 تو یہاں پہ دیکھیں یہ plus کا 1 ہے اس طرف آگے minus کا ہو جائے گا x is equal to minus 1 اور اس equation میں دیکھیں x minus 6 is equal to 0 یہاں پہ minus 6 right hand side پہ جائے گا x is equal to 6 تو ہمیں remaining roots ہیں وہ مل گئے اب simply ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ a جو value ہمیں ملی وہ 2 اور remaining roots ہمارے پاس جو تھے وہ minus 1 and 6 اب اس کا question number 5 جو last question ہے اس exercise کا find the value of a and b if two roots of the equation x power 4 minus a x square plus b x plus 252 is equal to 0 and 6 and minus 1 also find its remaining two roots تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ a اور b کی value find کرنی ہے پہلے تو اور اس کے بعد ہمیں اس by quadratic equation کے 4 roots میں سے 2 roots جو ملے ہوئے ہیں باقی کے جو 2 roots ہیں وہ ہمیں find کرنے ہے تو simply ہم اس میں دیکھیں تو x power 4 کے بعد x square آرہا ہے مطلب یہاں x cube نہیں ہے تو x cube کا coefficient کیا ہو سکتا ہے 0 اس وجہ سے x cube اس میں لکھا ہوا نہیں ہے تو اگر ہم اس کو rewrite کریں اور x cube کو بھی لکھنا چاہیں تو اس طریقے سے لکھ سکتے x power 4 plus 0 x cube پھر minus ax square plus bx plus 252 is equal to 0 اور x کا 1 root 6 اور دوسرا minus 2 تو اب ہم اس equation پہ simply synthetic devian کو apply minus 1 x کا coefficient b اور concentrum 252 تو 6 ہم نے یہاں پہ roots لیا first value کو ہم same نیچے رکھیں اور اس کو 6 کے ساتھ root کے ساتھ multiply کریں گے تو 6 کو 1 سے multiply کریں 6 اور اس کو پھر ہم جو بھی answer آئے گا اس کو پھر x cube کے coefficient کے ساتھ 6 کو پھر root کے ساتھ multiply کریں تو 6 multiply 6 36 اب x square کے coefficient کے ساتھ اس کو plus کریں تو ان دونوں کو جب ہم plus کریں تو پہلے positive کی value رکھیں گے اور اس کے بعد negative کی value تو positive 36 اور negative کا a اب اس کے بعد اس value کو root کے ساتھ multiply کریں تو 6 b x کے coefficient کے ساتھ plus کریں تو x کا coefficient b ہے اس میں plus کریں گے تو simply کیا ہو جائے 216 minus 6 a plus b اب اس value کے ساتھ 6 کو multiply کریں 6 کو 216 سے multiply کریں 1296 آ جائے گا اس کے بعد 6 کو minus 6 a سے multiply کریں minus 36 a اور 6 کو plus b سے multiply کریں 6 b تو اب اس value کو ہم کیا کریں گے constant کے ساتھ plus کریں گے تو constant یہاں پہ کیا تھا 252 تو 250 کو 252 کو اس کے ساتھ plus کریں تو یہ 252 plus کا اور 1296 plus 1548 بن جائیں گے اور اس کے بعد minus 36 a plus 6 b ہم سیم رکھیں گے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ value آئی ہے اس کو چھوڑ کے باقی جو دوسرا root سے اس کو ہم لیں تو minus true کو اب ہم یہ جو values ہمارے پاس آئی ہیں اس reminder کو چھوڑ کے ان کے ساتھ دوبارہ سے synthetic devian کو apply کریں گے اب جو دوسرا root ہے minus true اور یہاں پہ جو first value ہے اس کو ہم same لکھیں گے تو اب اس value کو minus true مطلب root کے ساتھ multiply کریں تو minus true کو one کے ساتھ multiply کریں minus true اور minus true کو 6 کے ساتھ plus کریں تو 4 آ جائے گا اب 4 کو پھر سے minus true میں multiply کریں تو minus true multiply 4 minus 8 اب 36 minus a میں جب minus 8 plus کریں گے 36 میں سے minus 8 نکل جائیں گے باقی 28 اور minus a ہم same لکھیں گے اب 28 minus a کے ساتھ minus 2 کو multiply کریں تو minus 2 into 28 minus 56 minus into minus plus اور 2 کو a سے multiply کریں 2 a 16 میں minus 56 plus کریں 160 اور minus 6 a میں plus 2 a کریں گے تو minus 4 a اور plus b ہم same رکھیں گے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس 3 values آئی ہیں اس کو ہم equation میں convert کریں تو یہ x square کا coefficient یہ x کا اور constant rum اگ x square کا coefficient 1 تو x square plus x کا coefficient 4 4 x اور concentrum 28 minus a is equal to 0 اس کو ہم equation number a کا نام دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو first reminder ہمارے پاس جو آیا تھا وہ اور second reminder ہمارے پاس آیا یہ اس کو ہم 0 کے equal کریں گے کیونکہ یہاں پہ 6 اور minus 2 اس equation کے کیا ہیں roots ہیں تو first reminder ہمارے پاس کیا تھا 1500 48 minus 36 a plus 6 b is equal to 0 اور second reminder تھا 160 minus 4 a plus b is equal to 0 دونوں equations میں constant کو 1 set لگ ہیں اور باقی جو بھی values ہیں ان کو write end set پہ لے کے جاتے تو minus 36 a اس کو write end side پہ لے کے جائیں گے plus کا ہو جائے گا plus 6 b اس کو write inside پہ لے کے جائیں گے minus 6 b اور 1548 کو ہم نے same رکھا اس کو equation number 1 کا نام دے اور نیچے جو ہمارے پاس دوسری equation ہے اس equation کو بھی ہم constant کو ایک side پہ رکھیں اور باقی terms کو write inside پہ لے کے جائیں تو minus 4 a اس طرف آئے گا positive کا ہو جائے گا اور plus کا b اس طرف آئے گا negative کا ہو جائے گا باقی یہاں 160 ہم same رکھیں گے 4 a minus b is equal to 116 یہ equation number 2 equation number 1 اور equation number 2 4 a minus b is equal to 116 اب ان دونوں کو plus کریں تو 36 a plus 4 a 40 a بن جائیں گے minus 6 b minus b ان دونوں کو plus کریں گے تو minus 7 b اور ان دونوں کو plus کریں گے تو 1708 اب یہاں پہ دیکھیں تو ہم یہاں سے اگر پہ اور اس کے بعد minus b is equal to 160 تو یہاں پہ دیکھیں 4 اور 40 اس پہ table لگ رہی ہے تو 4 پہ 1 time اور 40 پہ 10 time 1 اس کے ساتھ multiply ہوگا یہ value same آ جائے گی اور upon 10 minus b is equal to 116 یہ friction کی farm ہے اور friction کی farm کو by LCM solve کریں کریں minus 10 b is equal to 160 اب اس کے بعد دیکھیں تو یہ train یہاں پہ divide ہو رہا ہے اس صرف جا کے multiply ہوگا تو 160 سے 10 multiply کریں 1600 اور یہاں پہ دیکھیں تو plus 7 b اور minus 10 b ان کو plus minus کریں گے تو ہمارے پاس minus 3 b بچے گا اور 700 0 8 ہم 100 کی جو بھی drum ہے اس کو ہم right hand set پہ لے 1600 سے plus کریں گے تو اب 700 0 8 یہاں پہ plus کا ہے اس طرف جا کے minus ہوگا 1600 minus 708 جب plus minus ہوں گے تو یہاں پہ minus کی value بچے گی 108 اب یہاں پہ بھی minus اور یہاں پہ minus تو minus minus 3 b is equal to 108 بچے گا b 3 کے ساتھ 3 b کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس طرف آکے divide ہوگا تو b is equal to 108 upon 3 اب 3 کی table 3 پہ 1 time اور 108 پہ 36 time تو b کی value ہمیں مل گی 36 اب جو b کی value مل ہے اس کو ہم equation number 3 ہوئے اس کو equation number a میں put کریں تو یہاں پہ equation number a ہمارے پاس کیا ہے 700 0 8 plus 7 اور b کی value 36 upon 40 اب ان کو simplify کریں تو a is equal to 700 0 8 ہم نے same رکھا اور 7 کو 36 سے multiply کریں 252 upon 40 same اور اس کے بعد دیکھیں تو اوپر یہ دونوں numerator میں جو values ہیں یہ plus ہو رہی ہیں ان کو plus کریں تو ان دونوں کو جیسے plus کریں گے تو ہمارے پاس answer گیا اگر 1960 upon 40 same اب یہاں پہ 10 کی table سے simplify کریں تو 10 کی table 1960 کو 196 time لگے گی اور 40 کو 4 time تو باقی جو ہمارے پاس value بچیں گی 196 upon 4 اب یہ 4 کی table سے simplify ہو رہا ہے تو 4 پہ 1 time اور 196 پہ 49 time 49 upon 1 1 نیچے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو A کی value مل گی 49 اب جو بھی A کی value ملی ہے اس کو equation number A میں put کریں تو ہمارے پاس جو remaining roots ہیں وہ مل جائیں گے تو simply ہمارے پاس equation number A کیا تھی x square plus 4 x plus 28 minus A is equal to 0 اب یہاں پہ A کی جگہ ہم A کی value لکھیں گے x square plus 4 x plus 28 same لکھا minus A value 49 is equal to 0 اب یہاں پہ دیکھیں 28 تو یہ quadratic equation ہمارے پاس بن گئی تو اب اس quadratic equation کو middle drum میں استعمال کر اس کے roots find کریں تو یہاں پہ plus 4 x کو 7 x اور 3 میں break کریں گے تو یہاں پہ plus 7 اور minus 3 x جب اس کو simplify کریں گے تو plus 4 x آئے گا اور plus 7 کو minus 3 x common آرہا ہے اور باقی جو values بجیں گی x plus 7 اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو minus اور 3 ان دونوں میں common آرہا ہے تو minus جب minus سے multiply ہوگی تو plus ہو جائے گا 3 3 میں cancel باقی x minus minus میں multiply plus 3 21 7 time is equal to 0 اب اس کے بعد دیکھیں جو ہم نے common نکالے ہیں ان کو 0 کے equal کریں اور یہ دونوں break ایک جیسی ہیں تو یہاں سے ہم ایک break کو 0 کے برابر لکھیں گے x minus 3 is equal to 0 x plus 7 is equal to 0 تو یہاں پہ دیکھیں minus 3 ہے right hand side پہ جائے گا plus بن بن جائے گا x value 3 اور x value minus 7 تو یہاں پہ ہمیں simply جتنے values find کرنے تھے وہ مل گئے اب a value 49 اور b 36 remaining جو roots 3 and minus 7 تو یہاں پہ ہمارے exercise 23.6 کے جتنے بھی question تھے وہ complete ہوئے امید کرتے ہیں آپ کو یہ question سمجھ میں آئے ہوں گے ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکراب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ